چلتے جلتے آخری سوال جو ہے جو اس وقت گجرات میں بڑا حادثہ پیش آیا مورنی پل حادثہ ظاہر سی بات ہے کہ حادثہ ہے اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن خود ہمارے وزیراعظم صاحب جو اس پر سیاست کر چکے تھے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ انیس میں جو کلگتہ میں ہوا تھا تو یہ ہے کہ کلگتہ میں پل گرا تھا تو مہدی جی نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹاپ فران ہے مورنی پل حادثے کو کیا کہیے دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ حادثے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ حادثہ جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے ہوا ہے اس سے انکار نہیں کیا دیکھیں ایک تو ایسا حادثہ ہے کہ جیسے توفان آ گیا فرض کیجئے یا آنڈ ہی آ گئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی کی اختیار میں تھوڑی نہیں تھا زلزلہ آ گیا تو زلزلہ کیا کسی کی اختیار میں تھا تو اگر اس کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے اس پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے لیکن جن لوگوں کا کام ہے کہ زلزلہ زدگان کو یا سہلاف زدگان کی مدد کرنا اگر وہ سرکار یا وہ انتظام یا اس میں کوتا ہی کریں تو آپ کو بات اٹھانی پڑے گی اب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس پہ سیاست نہ کریں یہ تو ایک پہلو ہے دوسری بات ہے کہ یہ جو گریش چھوٹا ہے تو اس کی وجہات آپ دیکھیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وے بریج جو ہے وہ پندہ سال کے لیے ایک کمپنی کو دیا گیا اس کمپنی کو کوئی تجربہ نہیں وہ کمپنی گھڑی بناتی تھی تو وہ ایسی کمپنی کو جو گھڑی بناتی ہے اس کو آپ نے اٹھا کر کے ایک بریج کے آپریشن کا مینٹیننس کا اور اس کی سیکیورٹی کا کانٹریکٹ اٹھا کے دے دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے جو ہے وہ اس کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت نہیں تھی تو اس نے اس کو سب کانٹریکٹ کر دیا اس سب کانٹریکٹ کمپنی نے اس کام کو پورا کیا لیکن اس کے بعد اس کو فٹنس سرٹیفیکٹ لینا چاہیے سرکار سے کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کے ریپیئر کا چھے مہینے میں وہ دورست ہوا یا نہیں سرکار ہی انجینئر جا کر کے دیکھیں اور بولے کہ ہاں بھائی اب یہ لوگوں کے لیے فٹ ہے اب اس کا استعمال ہو سکتا ہے وہ صاحب نے سرٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی ایک تاریخ کو ایک پریس کانٹریکٹ کر دی کیا پندرہ سال تک اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور پھر اس کو کھول دیا اور اس پہ گزرنے کے لیے ستر روپیہ وہ ہے سو آدمی کی جو ہے وہ ہے دونوں کاؤنٹر پہ جو ہے وہ ستر ستر روپے لے کر کے جو ہے وہ آپ نے پانچ سو لوگوں کو اندر جانے دے دیا تو یہ کوئی قدرتی آفت ٹھوڑی نہ ہے اور اس آدمی کو یہ کانٹریکٹ ملا ہے سیاست کی وجہ سے دوسری بات یہ کہ وہ آدمی ابھی تک آزاد ہے سیاست کی وجہ سے آپ یہ سوچئے کہ ایک گھر کے اوپر سے ایک پتھر آتا ہے رام نومی کے جلسے میں اس گھر پہ بلڈوزر چل جاتا ہے حالانکہ وہ گھر جو ہے وہ جناب وزیراعظم کے فنڈ سے بنا ہوا ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے ایک چھوٹا بچے کے اوپر آپ پانچ لاغ روپیہ مقدم پانچ لاغ روپیہ جو ہے فائن لگا دیتے ہیں خود بناس کاٹھا کے اندر میں انہوں نے پچھلے سال اپریل میں اسی سال رام نومی کے ٹائم میں جو فساد ہوا تھا تو بلڈوزر چلا دیئے اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو اتنے سارے لوگوں کا کہ قتل کے لیے کہ اتنی سارے لوگوں کی ہلاکت کے لیے ذمہ دار ہے ابھی تک اس کو جو ہے وہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں داخل کی گئی وہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور جب وزیراعظم وہاں پہنچے بناس کاٹھا تو اس نے ایک بڑا ہورڈنگ لگا دیا ان کے سواگت میں تو ذرا شرم آگئی بی جے پی کو اس نے اس کے اوپ اس کو جو ہے وہ چھپا دیا تو اور موڈی جی کر کیا رہے ہیں موڈی جی جو ہے اس کے اوپر ہول سیل میں سیاست کر رہے ہیں پہلے دن جس دن حادثہ ہوا اس کے اگلے دن ان کا پروگرام تھا ایک تعدیوز کا ان کو وہ کینسل کرنا چاہئے تھا انہوں نے کینسل نہیں کیا چلو میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگیا وہاں ڈاگ شو ہوا اس کے بعد میں بیالیس ممالک سے جو ہے وہ آگئے پیغامات افسوس کا اظہار آگیا جب جا کے موڈی جی نے اپنا وہ کینسل کیا اپنی جو روڈ شو تھا وہ کینسل کیا اس نے سامیلان کینسل کیا اس کے بعد ان کو گجرات سے گجرات میں جانے کے لیے اٹھالیس گھنٹے لگے تیسرے دن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے لیے جو ہے وہ ہاسپیٹل کو پوترنگائی ہو رہی ہے سڑکے بن رہی ہیں ہاں تو یہ جو تماشے کر رہے ہیں اور اے این آئی کے سامنے آکے جو اداکاری فرما رہے ہیں تو یہ سیاست ہے تو آپ کسی اور کو کیسے منا کریں گے سیاست کرنے سے سیاست تو خود سرکار کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا بمبئی میں آر آر پارٹیل نے ایک جملہ کہا تھا خالی بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں بمبئی کے حادثے میں بمبئی میں جہاں مملا کتنے لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد جو آر آر پارٹیل سے استیفہ لے لیا گیا لیکن یہ کہ یہاں اتنے لوگ مارے گئے ایک آپ کو تاجب ہوگا یہ جان کے کہ گجرات کا جو وزیر سہت ہے اس نے اس حادثے کے بعد اپنی بڑے پارٹی منائی اور اس کی فوٹو لوگوں کو شیئر کیا یعنی یہ لوگ جو ہے وہ معذرت کرنے کے بجائے استیفہ دینے کے بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے ڈیٹائی سے عیش کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان پر اگر تنقید کی جائے گی تو اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے انتہائی بے حیثی اور بے غیرتی کے ثبوت پہ شکتے ہیں جی ہاں جی ہاں بے شک بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ خود سیاست کرتے ہیں اور دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ سیاست نہیں ہے بہرحال زہر سی بات ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جب آواز اٹھائیں گے تو ایسے معاملات تو آواز اٹھائیں گے تو ان کو سیدھے کہہ رہتے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ سیاست تو نہیں ہے تو آواز اٹھانا سوال اٹھانا ہے یہ تو بلکل کہاتے ہیں بجانی بے اور تنقید کرنا بہرحال دکٹر صاحب بہت بہت شکریہ